ورڈپریس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آن لائن پبلشنگ کو ڈیموکرٹائز کر دیا یعنی کہ ہر کسی کے لیے انٹرنیٹ پہ اپنا کانٹنٹ پبلش کرنا انتہائی آسان بنا دیا اسی طرح وو کامرس نے ای کامرس کو ڈیموکرٹائز کر دیا اور کس حد تک کیا آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے تمام ای کامرس ٹورز کا ایک چوتھائی سے زیادہ یعنی چھبیس فیصد وو کامرس استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ اکیس فیصد کے ساتھ شاپی فائے اور اس کے بعد نو فیصد کے ساتھ مجنٹو اور اس سے کم شیئر باقی کچھ پلاتفارمز کا ہے اگر ہم ورڈپریس کی دنیا میں ہی دیکھیں تو تقریباً چونانوے فیصد کے قریب ورڈپریس پہ چلنے والی ای کامرس ویب سائٹس وو کامرس استعمال کرتی ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے حصے ایزی ٹیجٹل ڈاؤنلوڈز وو کامرس، ایکویڈ، وو پی ای سٹور، مارکٹ پریس اور کچھ چھوٹے ای کامرس پلگنز کے ہیں وو کامرس کو اگر ورڈپریس کی دنیا میں ای کامرس کا بے تاج بادشاہ پلگن کہا جائے تو یہ کسی صورت مبالگہ آرہی نہیں ہوگی ہاں اگر آپ نے صرف ڈیجٹل پروڈکس یا سرویسز بیچنی ہے تو اس کے لیے ایزی ٹیجٹل ڈاؤنلوڈز بھی ایک اچھی اُبھرتیوی سلوشن ہے لیکن وو کامرس بھی ڈیجٹل پروڈکس بیچنا اتنا ہی آسان بناتا ہے جتنا ایزی ڈیجٹل ڈاؤنلوڈز تو اس مقصد کے لیے بھی وو کامرس کو انتہائی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دونوں پلگنز ورڈپریس کی ریپوزیٹری سے بلکل مفت ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے ہیں اور ان کے فیچرز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ان کی بہت سی فری اور پیڈ ایکسٹینشنز بھی دستیاب ہیں ایڈوانس فیچرز کے لیے اکثر آپ کو پیڈ پلگنز پرچس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ بہت سے ورڈپریس کے مشہور تھیمز بھی کم سے کم وو کامرس کے ساتھ پوری طرح کمپیٹیبل ہیں اور جو کافی زیادہ مشہور پلگنز ہیں وہ ایزی ڈیجٹل ڈاؤنلوڈز کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہیں اس کمپیٹیبلیٹی سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ وہ تھیم انسٹال کرنے کے بعد وو کامرس یا ایزی ڈیجٹل ڈاؤنلوڈز انسٹال کریں اس میں ورڈپریس کے ایڈمن ڈیش بورٹ سے اپنے پروڈکٹس ایڈ کریں تو فرنٹ اینڈ پہ ان پروڈکٹس کو وہ تھیم پروپرلی ای کامرس سٹور پہ جیسا پروڈکٹس کا لی آؤٹ ہونا چاہیے اس طریقے سے پیش کر سکتا ہے ہم اس کورس میں ای کامرس ویب سائٹس بنانے کے لیے وو کامرس کا استعمال کریں گے لیکن میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ موقع ملنے پر آپ ایزی ڈیجٹل ڈاؤنلوڈ بھی انسٹال کر کے اس کی سیٹنگ سے خود کو واقف کر لیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر آپ اسے بھی استعمال کر سکیں